بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں روحینی بکٹی ٹیٹوپ چینل اور ہمارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری دعا کی قبولیت کے لیے اس اسم آزم کا سہارہ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رشاہ فرمایا جس نے یہ پڑھ کر اللہ سے دعا کی اللہ اس کی دعائیں ضرور قبول فرماتا ہے اور بہت سارے ایسے اسم آزم ہیں اور میں نے آپ کے سامنے جتنے بھی وظائف شیئر کرتا ہو اسی اسم آزم میں سے ہی نکال کر آپ کے سامنے شیئر کرتا رہتا ہو اور کیونکہ میں نے آپ سے بتایا ہوئے کہ ہماری پوری بنیاد کھڑی ہی اسم آزم کے اوپر ہے اور اسم آزم ایسی چیز ہے کہ کالا جادو بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا جس کو آج تک پوری دنیا کے اندر لوگ اسم آزموں کے اوپر انہوں نے اس کو حاصل کرنے کے لیے پوری زندگیاں لگا دیئے کہ کسی طریقے سے ہمیں اسم آزم حاصل ہو گیا اور اس کے بارے میں بعض روایات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہر فرمایا کہ یہ یہ آیات ہیں یہ یہ دعائیں ہیں یہ اسم آزم میں سے ہیں اس سے جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے اور ایک جگہ شاہر فرمایا ہے قرآن مجید یہ دو آیتیں ہیں جو شک یہ دو آیتیں پڑتا ہے اس کے اندر اسم آزم ہے اور اس کے بعد اس کے وسیلے سے جو اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے تو کیوں نہیں یہ آیتیں پڑتے اپنی دعاوں میں اور کیوں نہیں یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے کہ وہ کریم رحیم ذات آپ کی توام دعاوں کو قبول کرے اس ویڈیو کے اندر وہ دو آیتیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا پہلے بھی شیئر کر سکا ہوں لیکن اگین شیئر کروں بار بار شیئر کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو بھی ازبر یاد ہو جائے جب بھی آپ کے ہاتھ دعا کے لئے اٹھیں آٹومیٹکلی آپ کی موہ سے پہلے یہ دو آیتیں نکلیں پھر آپ اپنی دعا مانگیں کون سی آیتیں کہ آیتیں ہیں بھی بتانے لگوں آپ سے چھوٹی سی گزائش کروں گا کہ ویڈیو کو لائک کیجئے بڑی ہی مشکلوں سے بنائی جاتی ہیں ویڈیو آپ کے لئے دیکھی جاتی ہیں ہر ایک ایک چیز اور الحمدللہ جب فائدہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اسی چیز کے لئے ہے تو یہ بہت محنت ہوتی ہے ویڈیو بنتی ہے پوری ایک ٹیم کا وارک ہوتا ہے تو آپ کا ایک چھوٹا سا لائک ہمارے لئے موٹیویشن کا کام کرتا ہے اگر چینل پر نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور ضرور کیجئے گا سال لگے بل ایک ان کے بیٹے کو دبائیہ کا تاکہ آنے والی تمام میٹرس ویڈیوز آپ کو برورک مل سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ایک مغرب کے بعد اور ایک تحجد کے اندر جب بھی دعا کریں فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے جب بھی دعا کریں دعا سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ دعایتیں پڑھنی ہیں اس سے پہلے آپ نے تین مقبض حدود ابراہیمی پڑھنی ہے اس کے بعد آپ نے قرآن مجید کی یہ دعایتیں پڑھنی ہیں جس کے بارے میں نبی پاستل اللہ علیہ وسلم نے اچھا فرمایا کہ اسم آزم ان دعایتوں کے اندر ہے اس کے بعد پھر تین مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگے جو جو مانگتے جائیں گے جب بھی مانگیں گے آپ کی دعایں قبول ہوں گے خاص کر تحجد کے اندر مانگا کریں کیونکہ وہ ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پہ آتے اور آواز لگاتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جو میں اس کو عطا کروں ہے کوئی وہ جو چاہتا ہے میری دعائیں قبول ہوں مجھ سے دعا کریں میں اس کی دعا کو قبول کروں گا یہ وقت خاص ہے اس وقت کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگیے گا جو جو مانگتے جائیں گے وہ رحیم و کریم ذات آپ کی جھولیوں کو برتی چلیے گی ضرور عمل کیجئے گے انشاءاللہ پیدا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکس ویڈیو گنے تب تک کے لئے اللہ حافظ